پہلے ہم نے بات کی کہ ڈومین کی آثورٹی کیا ہوگی جس ڈومین سے ہمیں لنک آ رہا ہے اس کی آثورٹی ہے اس کے فیکٹرز ہم نے دیکھے کہ گوگل کس طرح سے ان کے فیکٹرز کو میر کرے گا اور ہمیں وہ اس کی اگینسٹ ویلیو ٹرانسفر کرے گا لیکن وہ ڈومین کی آثورٹی اصل میں مشترکہ آثورٹی ہوتی ہے جتنے بھی ویب سیٹ کے اوپر پیجز ہیں اس کو ملا کے ایک آثورٹی بنتی ہے اگر آپ ایمازون کی بات کریں ایمازون ڈومین ایک ہی ہے ایمازون ڈاٹ کام لیکن اس کی ملینز میں پروڈکٹس ہیں اور ملینز پیجز کے ہر پیج کی ایک اپنی ویلیو الگ ہے اپنی آثورٹی الگ ہے آپ کو کس پیج سے لنک مل رہا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایمازون سے لنک مل رہا ہے بلکہ آپ کے ایمازون کے کس پیج سے لنک مل رہا ہے اور اس پیج کے اپنی چیزیں میٹر کرتی ہیں جب آن پیج آپٹیمیزیشن ڈسکس کی تھی یہ چیز ہم نے کلیر کی تھی کہ جو آپٹیمیزیشن ہوتی ہے وہ پیج کے لیول پر ہوتی ہے بلہا ہر پیج کی اپنی الگ آپٹیمیزیشن ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ہوم پیج آپٹیمیز ہے اس کا مطلب یہ کہ پوری ملینز او پیجز سب آپٹیمیز ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ نے ہر پیج کو آپٹیمیز کرنا ہوتا ہے اور لینکس بھی چونکہ ایک پیج کے اوپر لگتے ہیں وہ پیج ہوم پیج تھا یا وہ انر پیج تھا اس پیج کی آپٹیمیزیشن الگ کاؤنٹ ہوتی ہے گوگل کی نظر میں اور گوگل اس پیج کے مطابق ڈسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ریلیونسی ہے کے نہیں ہے ایک تو دومین کی ریلیونسی ہے جیسے میں نے پہلے داکٹر اور سپورٹس کی اگزامپل دی تھی اگر داکٹر اور سپورٹس کی اگزامپل ڈومین وائز ڈیفرنٹ تھی لیکن پیج وائز وہ سیم تھا کہ داکٹر کی ویب سائٹ میں اگر اس نے بات کی ہے اپنی ڈینٹیسٹری کی جو بھی وہ داکٹر کا پیشہ ہے اس پیج کی ویب سائٹ اس نے بنائی ہویا اس فیلڈ کی ویب سائٹ بنائی ہویا اس کے ساتھ سپورٹس پا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پر فوٹبال اور بیٹ یہ چیزیں بیکری ہیں لیکن یہ ریلیونسی کب بن جاتی ہے جب وہ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کو سرٹن قسم کا فریکچر ہے تو آپ جو پٹی لگانی ہے جو آپ نے بینڈج لینی ہے یا آپ نے کوئی بھی ایک جو ہے وہ سرٹن ایکپوپمنٹ لینی ہے وہ آپ کو اس ویب سیٹ سے لینی چاہیے وہ میبی ڈاکٹر اس ویب سیٹ سے افیلیٹ پیسے کمارا ہو یا جو بھی ان کے آپس بینڈر شیڈنگ ہو جو ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ آپ جا کے کہاں سے چیزیں خریدیں اس طرح کے ریلیشنشپ میں اس ڈاکٹر کی کون سے پیج سے لنک آیا اور کون سے پیج کو لنک گیا یہ دونوں پیج لیول ریلیونس گوگل مانیٹر کرتا ہے اس کے کچھ فیکٹرز گوگل جو دیکھتا ہے ان میں سب سے پہلے پیج ریلیونس اٹسیلف جو کہ میں بات کر رہا ہوں ریلیونس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ریلیونس بیسیکلی کانٹنٹ سے کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اس پیج کے اوپر کیا کانٹنٹ ہے اور جس پیج پہ لنک جا رہا ہے اس پیج کے اوپر کیا کانٹنٹ ہے لنک کرنے والا پیج اور لنک ہونے والا پیج دونوں کا کانٹنٹ کیا ہے کیا وہ آپ سے میچ کرتے ہیں کیا وہ لنک کا انکر ٹیکس میچ کرتا ہے اس سارے چیز ریلیونسی میں آتی ہیں اور ڈاکٹر جب ویب سیٹ ویب سیٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ریلیونس اسی طرح سے کانٹنٹ تو ہی ڈسکس ہوتی ہے آپ بے شک جتنے مرضی ریلیونس ہوں اگر آپ کا کانٹنٹ آپٹیمائز نہیں ہے اور اگر آپ کے کانٹنٹ سے پتے نہیں چل رہا کہ ڈاکٹر کی ویب سیٹ ہے یا سپورٹس کی ویب سیٹ ہے گوگل اس کو ریلیونس ہی سمجھے گا ریلیونس کے آپ کی ڈیمین بے شک سیم تو سیم ہو سکتی ہے یا بالکل نیرسٹ کلوز کمپائٹر ہو سکتی ہے سو ریلیونسی آپ نے کانٹنٹ سے منٹین کر رہی ہے دوسری چیز آپ نے پیج کی اتھارٹی ہم نے پہلے بات کی ڈیمین کی اتھارٹی ڈیمین کی اتھارٹی کا مطلب یہ کہ پوری ڈیمین کا کیا ایکچول ویلیو ہے مطلب امازون کی اپنی کیا ورث ہے یا ایپل کی اپنی کیا ورث ہے ایپل ڈاٹ کام کی بات کریں تو ایپل ڈاٹ کام ہوم پیج کی یا ڈیمین کی تو بڑی ورث ہے لیکن ایپل نے اگر ابھی ایک آئی فون لانچ کی ہے نیا جو آئی فون ایکس ایس یا ایک نیا نئی پرڈکٹ آئی ہے وہ پیج ابھی ابھی کریئٹ ہوا ہے مطلب ابھی اس کو ہفتہ بھی نہیں ہوا یا ابھی دو دن بھی نہیں ہوئے اس پیج کی اتھارٹی اتنی نہیں ہے جتنی دومین کی اتھارٹی ہے ایون دو کہ وہ آئی فون یا اس پیج کی اپنے لنکس ابھی بیلڈ نہیں ہوئے اس کی اتھارٹی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کی لائف بھی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ایون دو ایپل ایک دومین اتھارٹی رکھتا ہے لیکن پیج کی اتھارٹی ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ پیج کا بنا اس کی کیا لائف ہے اس کی اپنا ویلیو کیا ہے گوگل کی نظر میں جو کسی کو پتا نہیں ہوتی لیکن زیرو ٹو ٹین کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ویلیو گوگل آسائن کرتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ سب بڑھتی ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ لینکس لے رہے ہیں کس پیج سے لے رہے ہیں دومین تو آپ نے دیکھ لی کہ ایمیزون سے لے رہے ہیں ایمیزون is a good domain ٹھیک ہے وہ بلیک لسٹڈ نہیں ہے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ایمیزون کے کس پیج سے آپ لینک لے رہے ہیں پرائیویسی پیج سے پرائیویسی کے اپنی ویلیو کیا ہے یا اگر ایمیزون کے آپ اب آؤڈ پیج سے لے رہے ہیں کونٹیکٹ پیج سے لے رہے ہیں یا ای اسی پرائیویسی پیج سے لے رہے ہیں جو ابھی نہیں آئی ہے تو اس کے ابھی اپنی ویلیو ڈیولپ نہیں ہوگی لیکن اس کا ملودی ہے نہیں کہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوگی ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیج اوپر چکتا جائے جتنے لوگ اس پیج کو لینک کریں گے وہ پیج کی اپنی ویلیو بھی اوپر جاتی جائے گی ایک اور چیز آپ میں دیکھنی ہے پیج کی اپٹیمیزیشن جیسے کہ ہم نے اون پیج میں پڑھا جتنا پیج زیادہ اپٹیمیز ہوگا گوگل کو پتا چلے گا کہ یہ پیج کس بارے میں ہے اگر میں ایک پیج سے لنک لے رہا ہوں اور وہ اپٹیمیز ہی نہیں ہے گوگل کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پیج ہے کس بارے میں اور میں لنک وہاں سے لے رہا ہوں جو کہ میری موائل شوپ ہے یا میری کوئی بھی سپورٹس کی شوپ ہے تو گوگل مجھے ریلیونسی کا بینیفٹ نہیں دے گا گوگل کو خود نہیں پتا چل رہا کہ اس پیج کے اوپر کیا اپٹیمیز ہے کون سا کیورٹ بہتا رہا ہے کون سا کیورٹ نہیں تو وہ اگر پیج آپٹیمیزیشن کی ہوگی کسی نے اس پیج کی تو گوگل کو بتا ہو کہ ہاں بھئی یہ پرٹیکلر کیورٹ جب پرٹیکلر سیٹ آف کیورٹس کے گئے اس اپٹیمیزڈ ہے اور جب یہاں پر لنک لگے گا موائل شوپ کی ویب سائٹ کو یا ڈاکٹر کی ویب سائٹ کو یا سپورٹس کی ویب سائٹ کو جس ویب سائٹ کو بھی لنک لگے گا اس کی اپٹیمیزیشن کا بینیفٹ اس کو بھی ملے گا اچھا ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی ایک لنک ایک ویب سائٹ دوسری ویب سائٹ کو لنک کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اپنا لنک ایسا شیئرگ کی یہ چین افیکٹ ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ شیئر کریں گے تو آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی آپ کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوتی until کہ آپ کو کوئی ویلیو نا دینے والا ہو تب ہی آپ کی ویلیو کم ہوگی اچھا ایک اور چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ گوگل یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ ایک پیج سے کسی دوسرے پیج کو لنک کر رہے ہیں تو گوگل اس کی ویلیو ٹرانسفر کرتا ہے لیس پوز آپ کا ایک رینڈم نمبر لیس پوز کہ پانچ آپ کی ویلیو تھی 0 to 10 میں سے آپ کا جو پیج رینک ہے جو 0 to 10 کلکولیٹ ہوتا ہے آپ کا پیج رینک پانچ تھا آپ کے پانچ پیج رینک پہ آپ نے ویب سیٹ اے یا ویب سیٹ بی کو لنک دیا تو آپ کی وہ پانچ کی پانچ کی ویلیو جو ہے وہ ساری ساری 100% ٹرانسفر ہوگی اب ویلیو کتنی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن 100% ویلیو ایک لنک کو جائے گی اگر اس پورے پیج کی اوپر ایک ایک ایکسٹرنل لنک ہوگا اگر یہ ایکسٹرنل لنک ایک سے زیادہ ہے مطلب یہ کہ وہاں پر آپ نے پانچ ویب سیٹ کی بات کی ہے آپ نے ٹاپ فائیو لسٹ ذکر کی ہے تو اگر آپ پانچ ویب سیٹ کو لنک کر رہے ہیں ایک ہی پیج سے تو آپ کی جو ویلیو ہے 100 وہ اس کو پانچ سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی مطلب کہ 20% ویلیو ٹرانسفر ہوگی ہر لنک کو ایکوالی ریگارلیس کہ وہ اوپر ہے نیچے ہے کئی پر بھی ہے ایک پیج پہ جتنے لنک باہر جائیں گے ان سب پہ ایکوال ویلیو ٹرانسفر ہوگی جب آپ لنک بیلڈ کر رہے ہیں آپ ایسی پیج پہ جا کے لنک لیتے ہیں جہاں پر آلیڈی 100 لنک لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 لنک لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی ویلیو تھی وہ 100 پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اگر وہاں 200 لنک لگے ہوئے ہیں تو جتنے بھی ویلیو تھی وہ 200 پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو جتنے زیادہ لنک لگتے جائیں گے ایک پیج پہ پر اتنی ویلیو کام ملے گی آپ کو رگارلیس کہ وہ .edu ویب سائٹ تھی .government ویب سائٹ تھی وہ آپ نے ہوم پیج سے لیا یا آپ نے پیج ٹین سے لیا جتنے بھی لوگ ایک پرٹیکلر پیج کے اوپر لنک لگواتے جائیں گے وہ سب کے اوپر لنک کی ویلیو ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی تو یہ چیزیں انڈرسینڈ کرنا بہت ضروری ہیں کیونکہ جب آپ لنک بیلڈ کر رہے ہوں گے آپ کو بینفٹ تب ملے گا جب آپ ایک اچھا لنک لیں گے اچھی ویب سائٹ سے لیں گے اچھے پیج سے لیں گے relevant پیج سے لیں گے لیکن آپ کو پتا ہوا کہ یہ مجھے دیکھنے میں تو بڑا اچھا پیج رنک ہے لیکن یہ پانچ لوگ اور بھی اس پر لنکڈ ہے تو یہ سب پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اوتری ویلیو نہیں ملے گی جیتنی میں سوچ رہا تھا جیتنی ملنی چاہیے بٹ یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا کیونکہ وہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لنک رکھنا ضروری ہے تو یہ وہ پیج فیکٹرز ہیں جو گوگل پیج لیول پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جس طرح سے آن پیج ہم نے دیکھی پیج لیول کے اوپر اور ڈومین لیول کے اوپر اسی طرح سے جب ہم بیک لنکس لیتے ہیں اس کی آن پیج پیج لیول پہ اور ڈومین لیول پہ کیا ہے اس کا بینفیڈ ہمیں ملتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی ہمیں لنک بیلڈنگ کے سکور میں ہیلپ کرتی ہیں